نمسکر سوپرباد سواگت ایب سبی کا میں حوپریتی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر اترہ کھنڈ میں آگ بجھانے میں جھٹے دس ہزار سے زیادہ کرمچاری ستر فیزدی علاقے میں حالات میں صدھار کانگریس نے سرکاری طریقوں پر اٹھائے سوال سنسد میں چار مئی کو رکھے جائیں گے آگستہ ویسلین ہیلیکاپٹر سعودے کے سبھی تتھر رکشہ منتری کا بیان سبوتوں کے ابحاو میں بھی نہیں بچ پائیں گے رشوت لینے والے گجرات میں آرتھیک آدھار پر دس پیزدی آرکشن لاغو راجسرکار نجاری کی آدھادیش پرموشن میں نہیں لاغو ہوگا آرکشن منرے گا مزدوری میں پانچ روپے کے اضافے کا بھاری ویروت چھار کھن میں مزدوروں کا بیروت پردسشن بھڑی مزدوری کے پیسے کیندر سرکار کو واپس بھیجنے کی مہم شروع بھارت نیوزیلینڈ کے بھی سیدھی اڑان کے لیے قرار مکتوی آپار سمجھوتے کے لیے باچی تیز کرنے پر سہمتی رشوتی نے کہا بغیر اور سہمتی کے سنسدیہ پرڑالی کارگر نہیں اترہ کھن کے جنگلوں میں بھڑکی آگ دھیرے دھیرے نیانترن میں آ رہی ہے انڈی آرف کی مطابق دو تین دن پہلے چار سو ستہ اس تھانوں پر آگ لگی ہوئی تھی جو اب دیڑ سو سے ایک سو ساٹھ تک رہ گئی ہے ایم آئی سیمیٹین ہیلیکاپٹر بھی کل سے آگ بجھانے کے ابھیان میں جڑ گئے آبدہ پربندن کی ٹیمیں پہلے سے ہی اس کوشش میں لگی ہیں یہ انڈر سرکار نے اس کے لئے ترنت پانچ کروڑ روپے آونٹیت کرنے کی بات کہی ہے اترہ کھنڈ کے جنگلوں میں بھڑکی آگ دھیرے دھیرے کابو میں آنے لگی ہے اسی کوشش کے تہت رویوار کو ہوایی ابھیان بھی شروع ہو گیا ساتھی انڈی آرف کے ایک سو تیس سے زیادہ جوانوں کی محنت بھی رنگ دکھانے لگی ہے انڈی آرف کے مہاندیشک اوپی سنگھ نے تازہ سیٹیلائٹ تصویروں کے آدھار پر بتایا کہ ستر فیزدی علاقے میں آگ پر کابو پایا جا چکا ہے ستھانی پرشاسن کی مدد کے لیے وائیوسینا کے تین ہیلیکاپٹر اور انڈی آرف کے تین دلوں میں ایک سو سولہ بچاؤ کرمی تینات ہیں ویشے شگیوں کا چار سدسیے دل پہلے ہی راج میں پہنچ چکا ہے اترا کھنڈ کے مکھ سچیو نے بتایا کہ آگ بجھانے کے لیے ویبھن ویبھاگوں کے دس ہزار سے زیادہ کرمچاریوں کو لگایا گیا ہے اور اس کا اثر دکھنے لگا ہے میں نے سبھی ڈسٹریٹ میجسٹریٹ سے الگ الگ بات کی ہے اور سبھی نے ریپورٹ کیا ہے کہ جو ون آگنی کی گھٹنائیں تھیں جو ایک طرح سے بڑھتی جلی جارے تھیں اب وہ گھٹنی شروع ہو گئی ہے جو موبولائزیشن ہم نے کیا جگہ جگہ پہ جا کے کام کیا اس کا اثر اب دکھنے لگا ہے ڈلی میں کیندریے گریہ منتری راجنات سنگھ نے حالات کی سمیچھا کی اور اتراخن سرکار کے مکھے سچیو اور دوسرے ادھکاریوں سے چرچا کی انہوں نے کیندر سے ہر ممکن مدد کی پیشکچ بھی کی کیندریے پریعورن منتری پرکاش جاوڑے کر نے کہا کہ سرکار گھٹنا کو گم بھیرتا سے لے رہی ہے اور اس پر کابو پانے کی ساری کوششیں کر رہی ہے اس کو ترنک کابو میں کرنے کے جو پریاض چل رہا ہے اس کو سفلتہ مل رہی ہے ہم نے سلا دیا ہے کہ اور لوگ بڑھاؤ اس کے لئے جو خرچ آئے گا اس کی ایک ویوستہ اسی کی ہے کہ ہم نے جو ان کو پانچ کروڑ روپے ترنک کھرچ کرنے کو کہا ہے جس کو ہم ترنک کل منجوری دیں گے وہیں کانگریس نے اتراخنڈ کے جنگلوں میں لگی آکھ سے نپٹنے کو لے کر کیندر کے تور طریقوں کی آلوشنا کی ہے راج کے جنگلوں میں لگی بھیشن آکھ سے کئی زیلوں میں قریب بائی سو انہتر ہکٹیر جنگل تباہ ہو گئے ہیں اور اب تک کم سے کم ساتھ جانے گئی ہیں بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اتراخنڈ کے جنگلوں میں آگ پر قابو پانے کی کوششوں کے بیچ ہماشل پردیش اور جمہو کشمیر کے جنگلوں میں بھی آگ لگنے کے خبر ہے رازدھانی شملہ کے گرامیڑ علاقے میں لگی آگ سے پچاس ہکٹیر سے زیادہ جنگل اور زمین تباہ ہو گئے ہیں ایک ہفتے کے بھیتر شملہ کے نزدیک کے جنگلوں میں قریب بارہ جگہ آگ لگ گئی اس سے جنگل میں لگے بیش قیمتی پیر پودھوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اپریل مہینے میں پورے راج میں آگ لگنے کی دو سو سے زیادہ کھٹنائے درج کی گئی ہیں ادھر جمہو کشمیر کے راج اور ازلے کے بطنی اور گمپیر علاقے سے بھی جنگلوں میں آگ لگنے کی خبریں ملی ہیں رکشہ مندری منوہر پرکر اگسٹا ویسلین ہیلیکاپٹر سودے سے جڑے سبھی تتھیوں کو سنسد میں پیش کریں گے پرکر نے کل کہا کہ وہ چار مائی کو سنسد کے سامنے وسترت بیورے کے ساتھ سبھی تتھیوں کو پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ اس طرح اور کیسے کمپنی کے مطابق نیموں اور پرابدھانوں میں ڈھیل دی گئی اس کی پوری جانکاری سنسد میں دی جائے گی پرکر نے صاف کیا کہ اس سودے میں جن لوگوں کو رشوت ملی ہے انہیں بخشا نہیں جائے گا سبوتوں کے ابحاو کے باوجود سرکار ان پر کاروائی کرے گی سنسد میں جانکاری کا حوالہ دیتے ہوئے رکشہ مندری نے اس مسئلے پر بیڈیا کو وستار سے جانکاری دینے سے انکار کر دیا گجرات سرکار نے رویوار کو عدی سوچنا جاری کر کے غیر آرکشت سمودائے سے تعلق رکھنے والے آرکشت روپ سے پچھڑے ورگ کو دس پرتشت آرکشن دے دیا ہے راجی کے ستھاپنا دیوز پر کل سرکار نے گجرات انہارکشت آرکشت آرکشت پچھڑے برگ عدیہ دیش دوہزار سولہ کو جاری کر دیا راجی سرکار نے شکروبار کو ہی آرکشن دینے کی گھوشنا کی تھی اس عدیہ دیش اسے ساماننے برگ کے ان سب ہی لوگوں کو شکشہ سنستانو اور راجی سرکار کی نوکریوں میں دس پرتشت آرکشن ملے گا جن کی بارشک آئے چھے لاکھ روپے سے کم ہے عدیہ دیش میں سپشٹ کیا گیا ہے کہ آرکشن راجی سرکار کے انسوچت جاتی جن جاتی اور پچھڑے ورگوں کو پہلے سے دیے جا رہے عدیہ دیشت سے آلگ ہوگا راجی سرکار نے عدیش میں کہا کہ یہ عدیہ دیشت پرموشن میں لاغو نہیں ہوگا ساتھی اس کیاڈر یا گریڈ میں مانے نہیں ہوگا جس میں ایک ہی پد ہو بی جے پی کے راشفیت دھکش عمید شاہ کی موجودگی میں راجی بی جے پی کے کور سمو کی بیٹھا کے بعد شکروار کو آرکھتک آدھار پر دس پرتشت آرکشن کی گوشنہ کی گئی تھی کیندر سرکار نے اپریل دوہزار سولہ سے منریقہ کی تحت ملنے والی مزدوری میں اضافہ کیا ہے لیکن یہ بڑھوتری بہت کم ہے اور مزدور اس کے خلاف ورود جتا رہے ہیں جھارکڑ میں تو لوگوں نے بقاعدہ اپنی بڑھی ہوئی مزدوری سرکار کو لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے مزدور دیوست پر لاتحار میں لوگوں نے بڑھے ہوئے پانچ روپے ڈاک ویبھاگ کے ذریعے سرکار کو واپس کرنے کی شروعات کی جس وقت دیش بھر کے کامگار مزدور دیوست کا جشن منانے میں ویس تھے اسی سمیج ہارکن کے لاتحار میں منریقہ مزدور اپنی دیہاری میں محض پانچ روپے کی بڑھہوٹری کا ویرود جتا رہے تھے ان لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ جب تک منریقہ کے تحت مزدوری نیونتم مزدوری در کے برابر نہیں آ جائے گی تب تک وہ اپنی دیہاری کے بڑھے ہوئے پانچ روپے ڈاک ویبھاگ کے ماتھیم سے سرکار کو لوٹ آتے رہیں گے جھارکن میں منریقہ کے تحت ملنے والی مزدوری پہلے ایک سو باسٹھ روپے تھی جو اب ایک سو سر سٹھ روپے ہو گئی ہے جبکہ یہاں سرکار نے دوسرے کاموں میں نیونتم مزدوری دو سو بارہ روپے تیک کر رکھی ہے حالکہ مزدوری میں معمولی بڑھہوٹری کرنے والا جھارکھنڈ اکیلا راجے نہیں ہے دیش کے سترہ اور راجے ایسے ہیں جہاں منریقہ دیہاری میں پانچ روپے سے بھی کم کی بڑھہوٹری ہوئی ہے پسٹھ مبنگال میں یہ محض دو روپے ہے اصم میں تین روپے جبکہ اڈیشہ میں اس سال مزدوری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اس سال میں نرے گا مزدوری صرف پاس روپیا بڑھایا گیا پہلے کشلے سال ایک سو باسٹ روپیا تھا ابھی ایک سو سرسد پہنچ گیا ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھارت کا ارتک یوستہ سب سے تیج بڑھ رہا ہے جو دل بک سہی بھی ہے مزدوروں کا گسہ ساتھویں ویتن آیوک کو لے کر بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار جن پرتی ندھیوں اور سرکاری کرمچاریوں کی تنکھوہ بڑھاتے وقت زیادہ نہیں سوچتی آندولنکاری مزدوروں کا آروپ ہے کہ سرکار غریب مزدوروں کے ساتھ ہی سو تیلہ روائیہ اپناتی ہے بیورو ریپورٹ راجی صفحہ ٹی وی جیپور کے سرکاری سنٹر میں آٹھ بچوں سمیت بارہ لوگوں کی موت کے ماملی کو کیندر سرکار نے بھی گمبھیرتہ سے لیا ہے کیندر اسواس سمنٹرالی نے پانچ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو جیپور بھیجا ہے ٹیم میں ورشت بھال روک وشیشنگی کے علاوہ اپیڈومولوجسٹ اور مائکرو بیولوجسٹ حامل ہیں یہ ٹیم جیپور کے جامڈولی سنٹر جا کر خان پان کی ویوستہوں کی جانچ کرے گی اس کے علاوہ بچوں کی موتوں کے کارلو کا پتہ لگائے گی ماملے کی سمویدن شیلیتہ کو دیکھتے ہوئے کیندر نے اپنے اس طر پر یہ ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جامڈولی سرکاری سنٹر میں رہنے والے بارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس سنٹر میں بچوں کی بیمار ہونے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے رویوار کو بھی تین بچے اسپتال میں بھرتی کرئے گئے اس ماملے میں مکہ منتری و سنٹرہ راجے نے ذمہ دار سرکاری کرمیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں اب تک چھے کرمچاریوں کو نلمبت کیا جا چکا ہے ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے راشتری امان وادکار آیوگ نے بھی راج سرکار سے دو ہفتے میں رپورٹ مانگی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مدنظر رویوار کو ڈیزل ٹاکسی گانیوں سڑکوں پر نہیں اتر پائیں ٹاکسی سیوہ پر بھاویت ہونے سے یاتریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہی ٹاکسی چالکوں کے سامنے روزگار کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد رویوار کو سڑکوں پر ڈیزل ٹاکسی گاڑیاں نہیں چل پائیں یاتیات پولیس نے جگہ جگہ ڈیزل ٹاکسیوں کو روکا اور چالان بھی کٹے کورٹ کے اس آدیش کے بعد ڈیزل ٹاکسی چالکوں کے سامنے روزی روٹی کی سنکٹ کھڑی ہو گئی ہے جن لوگوں نے حال ہی میں ڈیزل ٹاکسی خریدی ہے ان کے سامنے بینا آمدنی کی گاڑی کی کشتے چکانے کی پریشانی ہے چالکوں کا کہنا ہے کہ ڈیزل گاڑیاں سینجی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ایسے میں خریدی جا چکی وہ تو چلنی چاہیے نا اس نے اپنا گھار گری بھی رکھ کے یا کوئی بھی وہ کر کے اپنا گاڑی کھریدا ہے تو اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے تو وہ کہاں جائے گا اگر آپ کو بند کرنی تھی ہمیں سال چھ مہینے یا دو سال کا تین سال کا کم سے کم ٹائم گیا آپ ڈیزل گاڑیاں بند کیجئے ہمارے کو کوئی دیکھ کرت نہیں لیکن جتنے ہمارے سال پرمیٹ ہم کو دیا گیا کم سے کم ہماری پرمیٹ چلنا چاہیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ڈیزل گاڑیوں میں سینجی کٹ نہیں لگ سکتی ڈلی میں قریب ساٹھ ہزار ٹیکسیاں پنجکرت ہیں اور ان میں سے قریب اکیس ہزار ڈیزل سے چلتی ہیں ستھانیے روٹوں پر ڈیزل کیاپ کو چلانے پر پہلے ہی پابندی ہے اور جن ٹیکسیوں کے پاس اول انڈیا پرمیٹ ہے وہ دلی کے روٹ پر نہیں چل سکتے یہی وجہ ہے کہ رویوار چھٹی کا دن ہونے کے باوجود کئی لوگوں کو اپنے سفر کے لیے خاصا مشکت کرنی پڑی سپریم کورٹ نے دلی میں پردوشن کے ماملے میں سنوائی کرتے ہوئے شنیوار کو یہ فیصل دیا تھا اس سے پہلے کوٹ نے سب ہی ڈیزل ٹیکسیوں کو سینجی میں تبدیل کرنی کے لیے تیس اپریل تک کی سمیں سیمہ تیہ کی تھی ماملے میں اگلی سنوائی نو مائی کو ہوگی پرنف گوسوامی کے ساتھ بیورو رپورٹ راجی سبا ٹی وی آپ بنے رے ہم نوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد میرے ساتھ دیکھئے تامین لانڈو کا حال چلے گا جیلیلتا کا جادو یا کرنا ندھی کریں گے کمات میرے ساتھ کس گٹ بندن کا ہوگا کیا انجام دیکھئے پورن چنانو بھیان کیا ہے بنگال کی تصویر تنمول کانگریس کا اثر یا پھر سی پی ایم ہوگی مضبوط متضاتہ تھامے گا کانگریس کا ہاتھ یا بی جے پی کو ملے گا ووٹر کا ساتھ اسم کے لوگوں کا کس کو ملے گا ساتھ کھلے گا کمل یا پھر کانگریس کا ہاتھ پڑو چیری کامیدان کانگریس مارے گی باجی یا انر کانگریس کا رہے گا راج اور کیا بی جے پی کر پائے گی شروع دیکھئے ہمارے ساتھ پسچی منگال سے گیرل سے کھوڑو چیری سے آسم سے پلپل کی خبر دیکھئے لوگ تنطر 2016 س راج سبھا ٹی بی پر گھٹم پراجین ڈکشن بھارتی تال واد جب بچتا ہے تو سرشتی کے پانچ جل وائیو اگنی اور آکاش کے سور کو اس کی دھن میں کیا جا سکتا ہے محسوس گھٹم پر انگلیوں اور ہتیلی کے تھاپ سے اتبن ہوئی سور ترنگ پیدا کرتی ہے ادب تال کارکرم تین ساتھ پڑے اولو سے فصل کو نقصان ہونے کی آشن کا ہے دیش کے کئی حصے ابھی گرمی سے جھلس رہے ہیں اور گرمی سے تال پوکھر اور ندیوں کا پانی سوک گیا ہے مہاراشر اصم اتبردیش سمیت کئی جگہ پینے کے پانی کی کلت بھی بنی ہوئی ہے ادھر موسم ویبھاد نے اس مہینے راجدھانی دلی سمیت کئی راجیوں میں بارش کی سمبھا جتائی ہے بھارت اور نیوزلینڈ کی بیچ دونوں دیش کی سیدھی اڑان سیوہ کے لئے کل اوکلینڈ میں قرار ہوا سمجھوتے پر بھارت کی طرف سے کرشی راجی منتری سنجیب بالیان اور نیوزلینڈ کی طرف سے پریوہ منتری سامن بریجیس نے ہستاک شر کیے اس دوران راشپتی پرنا مکھر جی اور نیوزلینڈ کے پردھان منتری بھی موجود تھے اس موقع پر راشپتی نے کہا کہ قرار سے دونوں دیش کے بیچ ویابار کی آترائیں اور لوگوں کا لوگوں سے سمپرت سگم ہوگا اس کے علاوہ دونوں پکش مکت ویابار سمجھوتے کو جلد ہی انتم روپ دینے کے لیے تیزی سے بات چیت کرنے پر بھی سہمت ہو گئے ہیں موقع میگنیو ڈیو 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 راشپتے پرنموکھر جی کا ماننا ہے کہ براہ سنتوش کے سنسیدی پرنالی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی رویوارکو انہوں نے آکلینڈ میں بھارت نیوزیلینڈ ویاپار سمو کے کاروباریوں کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ صدن میں تیک ہی بحث اور چرچائیں ارتھ ویوستہ سے جڑے مہتوپون معاملوں پر پیسلے میں یوگدان کرتی ہیں بھارت نیوزیلینڈ ویاپار پریشت کے ویاپارک نیتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے راشپتی نے انہیں بھارت میں نویش کا نیوتا دیا خاروباریوں سے ملاقات کے بعد راشپتی دویتی اے وشوید کے دوران شہید ہوئے سینکوں کی یاد میں بنائے گا میوزیم پہنچے یہاں انہوں نے شہیدوں کے سمارک پر پوش پچڑھا کر انہیں شردھانجلی بھی دی یمن میں ہوئے کاربم دھماکے میں کم سے کم پانچ لوگ مارے گئے ہیں مرنے والوں میں چار سینک بھی شامل ہیں دھماکہ ادن میں ایک چورہے پر سرکشہ پرمک شلال علی کی گاڑی کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا حالانکہ انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی ہے دھماکے میں آٹھ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں یہ حملہ شلال علی کے گھر کے پاس ہوا حالانکہ ابھی کسی نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن آتنکہ سنگٹینل قائدہ پر حملے کا شک جتائے جا رہا ہے چین کے شنگائے میں تین اندازی وشف کپ میں بھارت نے ایک رجت اور دو کاس سے پدک حاصل کیے ہیں بھارت مائلہ ٹیم کو کل فائنل میں چینی تائپے کے خلاف شکست کے ساتھ رجت پدک سے سنتوش کرنا پڑا جبکہ پروش ٹیم امبیشری جوڑی نے کاس سے پدک حاصل کیے دیپیکہ کماری بھومبالیا دیوی لیش رام لکشمی رانی مان جی کی تکڑی نے فائنل میں لچر پردشن کیا جس سے اسے ریکرف ٹیم فائنل میں اپنے سے کم رانکنگ والی چینی تائپے کی ٹیم کے خلاف دو چھے سے شکست جھلنی پڑی آج بیسوی صدی کے مہان فلمکار ستی جیتری کا جنم دن ہے پوری دنیا میں انہوں نے بھارتے سنیما کو ایک نئی پہچان دلائی سنیما میں ان لیکھ نے یوگدان کے لیے ستی جیتری کو بھارت رتن دادا اصاب پھال کے اور آسکر جیسے پرتش چھت سمبان سے نوازا گیا آئیے یاد کرتے ہیں کال جائی فلموں کے رشنکار ستی جیتری کو ان کی جہنتی پر یاد رکھے شترنج کا ایک اہم اصول ہے جو کبھی توڑا نہیں آتا جس مہرے کو ہاتھ لگا لیا اسی کا چلنا لازمی ہے عام سے دکھنے والے ستی جیتری جیسا نظریہ برلے ہی ملتا ہے ستی جیتری بھارتے سنیما کا ایک ایسا نام ہے جس کے کام کو پوری دنیا نہیں سرہا دو مائی 1921 کو کولکتا میں جنمی ستی جیتری نہ صرف ایک بہترین لیکھک بلکہ ایک الہدہ فلمکار تھے اپنی پہلے فلم پاتھیر پانچالی کے لیے ہی انہوں نے کئی انتراشتری پورسکار جیتے جس میں کان فلم فیسٹیبل کا شریشت مانویے دستاویز کا سممان بھی شامل ہے پاتھیر پانچالی کے لیے پتنی کے زیور گروی رکھے تمام سنگھرش سہی لیکن اس فلم کی سفلتہ نے ان کی سبھی کشت دور کر دیئے اس کے بعد آپورسنسار آپ راجتوں جیسے فلموں میں انہوں نے جس سادگی سے گرامیر جیون کو دکھایا وہ بے مثال ہے وہی شترنج کے کھلاڑی جیسے فلموں سے الگ ہی سندیش دیا ستیجیت رے کے کام کے آگے سممان بھی چھوٹے پڑ گئے بھارت رتن، دادا صاحب پھال کی پورسکار کے علاوہ انہیں 1992 میں لائف ٹائم اچھیومنٹ کا آسکر اوارڈ بھی ملا چارلی چاپلن کے بعد ستیجیت رے فلمی دنیا کے دوسرے ایسے ویکتی تھے جنہیں آکسفورڈ وشوید دیالے نے ڈاکٹریٹ کی اپادی سے نوازہ تھا ستر سال کے عمر میں 23 اپریل 1992 کو دنیا سے رخصت ہوئے ستیجیت رے کے ساتھ فلمی دنیا کے ایک یگ کا انتھ ہو گیا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور آخر میں ہیڈ لائنگز اترہ خند میں آگ بجھانے میں جھٹے دس ہزار سے زیادہ کرمچاری ستر فیز دی علاقے کے میں حالات میں صدھار پانگریس نے سرکاری طریقوں پر اٹھائے سوار سنسطر میں چار مائی کو رکھے جائیں گے اگستہ ویسلین ہلیکاپٹر سعودے کی سبھی تتھ رکشہ منتری کا بیان سبھوٹوں کے ابحاو میں بھی نہیں بچ پائیں گے رشوت لینے والے گجرات میں آرثیک آدھار پر دس پیز دی آرکشن لاغو راج سرکار نے جارے کی آتیادیش پرموشن میں نہیں لاغو ہوگا آرکشن منرے گا مزدوری میں پانچ روپے کے اضافے کا بھاری ویرود جھارکھڑ میں مزدوروں کا ویرود پردرشن بڑی مزدوری کے پیسے کے اندر سرکار کو واپس بھیجنے کی مہین بھارت نیوزیلینڈ کی بھی سیدھی اڑان کے لئے قرار مکتوی آپار سمجھوتے کے لئے باتچیت تیز کرنے پر سہمتی راشوپتی نے کہا بغیر سہمتی کے سنسدی اپنا نالی کارگر نہیں اور اسے کے ساتھ فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی آگے دیکھئے میڈیا منتھ ہے نمسکر